ہیلو فرینڈز دیس از شبیر احمد ویلکم ٹو پی سی کمپیوٹر ٹیکنولوجی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے لیپ ٹوپ کو ٹیچ سکرین کس طرح بنا سکتے ہیں کسی بھی لیپ ٹوپ کو ٹیچ سکرین کس طرح بنا کے یوز کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب ضرور کیجئے سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ میری کوئی بھی ویڈیو مس نہیں کر سکیں گے اور میری مجھ سے کنیکٹڈ رہیں گے اگر آپ کو کوئی بھی کوسٹن ہو تو پلیس میری ویڈیو کے نیچے کمیٹ میں ضرور بتائیے یا آپ میرے فیس بک پیج پہ جا کے لائک کر کے جو بھی کوسٹن ہو پلیس اس پہ شیئر کیجئے میں اس کا ریپلائی ضرور کروں گا چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے لیپٹوپ کو ٹیچ سکرین کس طرح بنا سکتے ہیں لیپٹوپ کو ٹیچ سکرین بنانے کے لیے یہ ایک ڈیوائس ہے پورٹیبل ڈیوائس اس پورٹیبل ڈیوائس کو ہم اپنی لیپٹوپ کی لیپٹوپ کی لیپٹوپ کے نیچے اس طرح کنیکٹ کریں گے یہ دیکھئے یہ ڈیوائس لیپٹوپ کی ٹیڈ کے نیچے کنیکٹ ہے یہ ایک USB پورٹیبل ڈیوائس ہے اس ڈیوائس کو لگاتے ہی آپ کے لیپٹوپ کی ٹیڈ ٹیچ سکرین ہو جائے گی آپ اس سے پھر زوم ان کر سکتے ہیں زوم آٹ کر سکتے ہیں ٹیچ سکرین یوز کر سکتے ہیں اس ڈیوائس کے فیچرز یہ پلگ اینڈ پلی ڈیوائس ہے اس ڈیوائس کو کنیک کرتے ہی آپ ٹیچ سکرین یوز کر سکیں گے اور انپلگ کرتے ہی آپ کا لیپ ٹاپ ویڈاوٹ ٹیچ ہو جائے گا مگر اس ڈیوائس کو لگانے کے بعد آپ کو کسی سوفٹر یا ڈرائیور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ پلگ اینڈ پلی ڈیوائس ہے اس ڈیوائس کو لگانے کے بعد آپ اس کو فنگر موف کر سکتے ہیں زوم ان کر سکتے ہیں زوم آؤٹ کر سکتے ہیں گیم کھیل سکتے ہیں گرافکس ورک کر سکتے ہیں اور بھی بہت سے ورکنگ کر سکتے ہیں لائک ٹچ یہ ایک پوٹیبل ڈیوائس ہے اور بہت سے آپریٹنگ سسٹم پہ کمپڑیبل ہے لائک وینڈوز ایکس پی وینڈوز سیوین وینڈوز ایٹ وینڈوز ٹین میک آپریٹنگ سسٹم اور بہت سے ایسے آپریٹنگ سسٹم جس کے ساتھ یہ کمپڑیبل ہو اس ڈیوائس سے آپ کسی بھی لائپ ٹوپ کو ٹچ سکرین بنا سکتے ہیں کوئی بھی لائپ ٹوپ ہو کسی بھی کمپنی کا مینوفیکچر ہو سونی، ڈیل، ایچ پی، گیٹ وے کسی بھی لائپ ٹوپ کے ساتھ یہ ڈیوائس کنیک کر کے آپ اس کو ٹچ سکرین یوز کر سکتے ہیں اس ڈیوائس کا نام ایر بار ہے امید ہے آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی سو پلیس لائک شیئر ضرور کیجئے شکریہ شکریہ شکریہ